کشمیزے خبر کا آگاز کرتے ہوں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں زلہ گاندربل کی جہاں پر رات دیر گئے آگ کی ہولناک واردات ہوئی ہے اور آگ کی ہولناک واردات جب سامنے آئی ہے تو کچھ جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہے کہ بیہامہ گاندربل کا علاقہ ہے جہاں پر رہائش نہیں بلکہ کمرشل اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوا ہے تاج کمپلیکس میں کچھ دکانوں کو نقصان ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بریانی ہٹ جو بنائی گئی تھی بیہامہ گاندربل کے اندر وہ بھی آگ کی نظر رات دیر گئے ہوئی ہے اور جب یہ آگ لگی تھی تو اس کے فوراں بعد کافی کیوس اور کنفیوجن یعنی افرا تفریقہ ماحول جو تھا وہ اس مقام پر جو دیکھنے کو ملا جہاں پر بیہامہ کے پاس گاندربل کے پاس رات دیر گئے یہ جب آگ کی واردات لونما ہوئی تقریباً ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے درمیان آگ کی واردات ہوئی ہے ابتدائی طور پر اگرچہ فائر این امرجنسی سرویس زلہ گاندربل حرکت میں آیا پولیس حرکت میں آئی لوکل لوگوں نے بڑا کوئکلی اس میں ریسپونڈ کیا جس کی وجہ سے جو آتے زدگی جس تیزی کے ساتھ فہل رہی تھی اس پر روک لگی اور تقریباً ڈائی بجے کے آس پاس یہ آگ جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول میں آئی ہے تصویر زلہ فٹا پر سے دکھائیے گا ساڑھے بارہ بجے آگ لگنے کی اطلاعات سامنے آئی اور ڈائی بجے کے قریب یہ اطلاعات سامنے آئی کہ اب اس پر مکمل طور پر کنٹرول کر دیا گیا ہے لیکن جب تک یہ مکمل طور پر کنٹرول ہوتی تب تک بریانی ہٹ اور اس کے آس پاس جو اسٹیبلشمنٹ تھے کئی دکانے تھی تاج کمپلیکس کی وہ مکمل طور پر راک کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے ادھر پولیس ذراعق کا ماننا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی تفتیش کریں گے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کس طریقے سے آگ لگی اور آس پاس یہ آگ کس طریقے سے پھیلی ایک تو اس پر بھی تحقیات کی جائے گی اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اس طریقے سے بروقت کاروائی فائرین امرجنسی سرویس کی طرف سے کی گئی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس سے مزید املاک کو نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن وہ رک گیا ہے تفسیر آپ کے سامنے ہیں بیہامہ گاندربل کا علاقہ جہاں پر کل رات دیر گئے تقریبا ساڑھے بارہ سے پونی ایک بجے کے آس پاس یہ اطلاعی کے آگ لگی تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی بیانک آگ لگی اور پھر ڈھائی بجے کے آس پاس اطلاع یہ آئی کہ مکمل طور پر اس کو کنٹرول کر دیا گیا سلیم وانی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں سلیم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے یہ جو آگ تھی تصویریں گاندربل بیہامہ کی آپ کے پاس ہیں محمد سلیم ڈپٹی بیرو چیف ہمارے ساتھ اس وقت کشمیر سے جوائن کے ہوئے ہیں سلیم کیا مزید تفصیلات ہیں صبح صبح جا کر کیا پتا چلا ہے نقصان کتنا ایک ہوا ہے کوئی تخمینہ لگایا جا سکا ہے دیکھو آصف یہ جو بریانی ہٹ ہے یہ گاندربل ٹاؤن میں ہے فیمس بریانی ہٹ تھی گاندربل ٹاؤن میں لیکن کل اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحم کیا ہے کہ جو اس میں آگ لگ گئی ساڑھے نو کے قریب جو ساڑھے بارہ کے قریب جو ڈائی وجہ رات تک آگ وہاں پہ پوری طرح سے فیل گئی تھی لیکن بروقت جو کاروائی کی تھی فائر انڈ سروس امیجنسی نے لوکل نے پولیس نے سبوں نے وہاں پہ مل کے ایک بڑا اہم مدد کیا اس آگ کو بجانے میں تو اس کا کارنی ہے کہ اگر یہ آگ فیل تھی تو شاید ہی ٹاؤن میں بہت ہی بڑا ایک نقصان ہوتا تھا لیکن بریانی ہٹ جو ہے اس کا کمپلیکس بھی تھا لاکھوں کی آملات کو نقصان ہوا ہے بروقت کاروائی ہوئی کیونکہ ٹاؤن علاقہ ہے جو مین چوک ہے بی آما بریانی ہٹ فیمس ہٹ تھی تو جو کام کیا ہے وہاں پہ اس کو اسی کے کارنی یہ ٹاؤن میں آگ فہل نہیں گئی تو اسی کا کارنی ہے کہ کنٹرول ڈائی گھنٹے تب اس آگ پہ ہو گیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اگر ہم اس کمرشل ہپ کی بات کریں جہاں پر یہ بریانی ہٹ کا آپ نام بتا رہے ہیں تو وہاں پر ملازمین بھی رہتے ہوں گے رات کو تو کسی طریقے کا جانی نقصان یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع کیونکہ جس طریقے کی بیانک آگ دکھ رہی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک تو یہ کافی خطرناک تھی تو کیا کوئی جانی نقصان کی کوئی خبر تو نہیں ہے جب جو ہی آگ لگ گئی اس کمپلیکس میں اس کے بعد جو وہاں پہ پر پرشاہ سن بھی پہنچی جیسے فائر این ایمینجنسی گاندربل پولیس ایسے جو انہوں نے بروقت ان لوگوں کو وہاں سے سب سے پہلے باہر نکالا اس کے بعد جو وہاں پہ اس کو آگ بھجانے کا کام سٹارٹ ہوا ہے لیکن جو اندر لوگ بیٹھے تھے کیونکہ بریانی ہٹ پہ رات کو دیر تک کام ہوتا ہے اب آگ کا کارن کیا ہوگا وہ بھی انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن جو بیلڈنگ کا پوری طرح وہ خاکشتر ہو گئی جس حساب سے آگ لگ گئی تھی لیکن آگ پہ کنٹرول کرنا وہاں پہ بڑا ایک پوائنٹ رہا تھا کیونکہ جو ٹاؤنیں نزدی کی دکانیں بڑے بڑے کمپلیکسز ہیں تو اس پہ کنٹرول ہوا ڈائی بجے کے قریب اور یہی کارنے کے آگ پہ کنٹرول ہوا بہت شکریہ محمد سلیم گاندربل سے بتا رہے تھے کہ بیہامہ چوک کے اندر بریانی ہٹ کے آس پاس کل آگ لگی ہے ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس یہ آگ نمودہ روئی اور اس کو کنٹرول کرتے کرتے صبح کے ڈائی بجے تاہم کسی جانی نقصان کی ابھی تک اطلاع نہیں ہے لیکن مالی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اب بڑھتے ہیں